السلام الرحیم پہلا یہ سوال بڑا عجیب سا ہے گی چھے ٹانگوں والے جانور کی قربانی سلمان بیگ کراچی سے میں نے ایک بچڑا خریدا ہے جس کی چھے ٹانگیں ہیں اوف بخرائید پر انشاءاللہ دو دانت کا ہوگا بچڑے میں بظاہر کوئی نقص نہیں ہے چلنے پھرنے میں کھانے پینے میں دیکھنے میں بلکل نارمل بچڑے کی طرح ہے اور ان دو ٹانگوں کی وجہ سے وہ بدنما نہیں لگتا بلکہ یہ ایک طریقے سے اس کی خوبصورتی بڑا رہی ہیں کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جناب سلمان بیگ صاحب جو فقہ نے لکھی یہ بات فتاہ و شامیہ میں دیکھا ہے کہ کسی جانور کی پانچ ٹانگیں ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو چھے کی تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگی کیونکہ ایک ایسا عیب ہے جو جانور کے جمال میں اس کی خوبصورتی کو بلکل ختم کر دیتا ہے فقہ نے یہ وجہ بیان کی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں چھے ٹانگوں میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ بظاہر لگنا نہیں چاہیے تو اصولی طور پر تو فقہ نے یہی بات لکھی ہے تو جو فقہ نے بات لکھی ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں تو یہ مسئلہ سرحتن ملتا نہیں ہے تو فقہ نے جو بات لکھی ہے وہ اسی کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ پانچ ٹانگوں والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو چھے کی بطریقے والا جائز نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ویسے پال لیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے قربانی کے لیے کوئی دوسرا جانور لے لیں جو جس کی اتنی ٹانگیں ہو جتنی نارمل جانور کی ہوتی ہیں اب آپ بتائیں اگر آپ کی خدا نہ خواستہ چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور دو ہاتھ ہوتے تو آپ کی اچھے لگتے تو جانوروں کو بھی ایک اللہ نے ڈیزائن دیا ہے اس ڈیزائن سے ہٹ کر اگر کوئی اضافی کوئی ان میں پارٹ ہوگا تو جیسے دو دمیں ہو گئیں کسی کی تو اچھا تھوڑی لگے گا وہ تو اسی طرح تین چار کے علاوہ پانچ بھی ٹانگ نکلی ہوئی ہو تو وہ دیکھنے میں برا لگتا ہے جانور موسیقی